سٹیفن اینا کا بچون کا دوست تھا سالوں بعد وہ اینا سے ملنے اس کے گھر آیا اس نے مارک سے پوچھا کہ اینا کہاں ہے تو مارک نے کہا وہ اپنی کمرے میں آرام کر رہی ہے سٹیفن جب اینا کے کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اینا اپنے وزتر پر پڑی تھی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کے ہاتھ میں ایک خالی ڈرس کی سیسی تھی سیاد اس نے ایک بار میں ہی پوری سیسی ختم کر دیتی سٹیفن نے مارک کو آواز دی اور مارک کے آنے کے بعد اس نے اینا کی حالت کے بارے میں اسے بتایا مارک نے کہا اینا نے ساید ڈرس کا اوورڈوٹ لے لیا ہے اور اب اسے بچا پانا مسکل ہے اور پھر بھی میں سر کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس نے ڈینیل کو گول کیا اور اسے ساری بات بتا دی ڈینیل نے مارک سے کہا تو مینا کو لے کر ہمارے سیکرٹ کیپ میں آجاؤں میں تمہیں وہی میں اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر ڈینیل اداس ہو گیا ابھی سٹیفن نے پوچھا انکل اب آپ کیا کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ بچ پائے گی مارک نے کہا ڈینیل نے مارک سے کہا اپنا مو بند رکھو میں اچھے سے جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے میں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گا مجھے اپنا شمککاری سیرم اپنی بیٹی کو لگانا ہوگا اب وہی میری آخری امید ہے مارک نے اس کا ویروت کرتے ہوئے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے سر اس سیرم کے لیے ہم نے بہت جوکی مٹھایا ہے اور لگوگ ایک سال ہم نے اس سیرم کو لیا ہے اب اس کا استعمال اس طرح سے نہیں کر سکتے ڈینیل نے کہا تم اپنا مو بند رکھو مارک نے کہا آپ نے یہ صحیح نہیں کیا سر ڈینیل نے کہا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا مجھے یہ کرنا پڑا ڈینیل نے کہا میں ابھی جاتا ہوں تم لوگ اینا کا خیال لگنا ڈینیل کے جانے کے کچھ دیر بعد آنا پہوس آگیا پر اچانک سے بھر سریٹ سکتے بننے لگا آنکھیں لال ہو گئیں اور ناپ انڈی ہو گئیں اسے ایک گھر یہاں جیسا نماز دونے کی سکترہ ہو گئی او اینا انسان نہیں بلکہ پوری طرح ایک ہیوان میں بدل گئی ایک خون کی پیاسی ویمپائر کہاں ہے وہ تمہارا دوست مارک جو مجھے اس راپ سے مجھے دکھ سکتا ہے میں یہاں ہوں یہ کیا کیا تم نے کچھ نہیں بس میں نے تمہاری باؤس کو کچھ دیر کیلئے نیوٹرلائز کر دیا ہے تاکہ تمہیں لے جانے میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو اچھا تو یہ تم دونوں کی چالتی مجھے بسانے کے لیے ہاں چلو اینا اب تمہارے چلنے کا سمیہ ہو گیا ہے اتنی جلدی بھی کیا ہے کرمل پہلے مجھ سے نہیں ملو گے تو میری بیٹی کو اس طرح سے نگلے جا سکتے کرمل تو تم ہی بتا دو ڈینیل کہ میں تمہاری بیٹی کو کس طرح سے لے جاؤں اب تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اپنے جان سے جاؤ گے اچھا تو اب تم مجھے مارو گے مار ختم کا دو ڈینیل کو آخر کون ہے کرنل اور وہ اینا سے کیا چاہتا ہے جاننے کے لیے دیکھئے اس کہانی کا دوسرا